تاشکن کی لڑائی سن 760 بمطابق 1369 تا 1369 تیمور کی زندگی زبردست جنگی مہمات میں گزری گھوڑوں کی ٹاپیں تلواروں کی ٹکرانے کی جنکاریں آہو پکار للکاریں نارے اور خون کے فواریں اس کے شب و روز کا حصہ بنے رہے مسلسل 11 سال تک یہی سلسلہ جاری رہا ان مہمات میں تیمور نے بڑے پیمانے پر علاقے فتح کیے اور خوارزم ماورہ النار سمیت ایک بسی علاقہ تیمور کے زیر نہ گیا گیا انہی 11 سالوں کے دوران پیش آئے بڑے معارکوں میں سے ایک تاشکن کی جنگ تھی جس میں تیمور کا بایاں پاؤں ہمیشہ کیلئے بیکار ہوا اور وہ باقی عمر اس پاؤں کو گسیٹ کر چلنے پر مجبور ہو گیا تیمور نے تاشکن کو جب پہلی بار فتح کیا تو اپنی ایک بھروسہ مند افسر محمد غلوک کو وہاں کا نظم و نسک سونپ دیا تام غلوک نے بہت جلد بے شمار دولت اور فوج جمع کر لی اور خود سر بن گیا وہ بغاوت پر اترایا اور تیمور کو تاشکن پر دوبارہ قبضے کے لئے مجبور ہونا پڑا سن 768 حجری با مطابق جون 1366 کا واقعہ ہے جب تیمور نے اپنی ستر ہزار سپائیوں کی فوج کے ساتھ تاشکن کا محاصرہ کر لیا تاشکن کے گرد حفاظتی دیوار موجود تھی جنگ سے قبل تیمور نے اہل تاشکن کو پیغام بجوایا کہ وہ خود ہی غلوک کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اس کے اقتدار کو ماننے سے انکار کر دیں مگر ان کی طرف سے کوئی خاطر ہوا جواب محصول نہیں ہوا تیمور نے تحقیق کروای تو پتا چلا کہ تاشکن زہر زمین سرنگوں کے ذریعے باہر کی دنیا سے منسلح ہے چنانچہ اس نے اپنے سپائیوں کو ہدایت کی کہ وہ تاشکن کے حسار کی بنیادوں تک نقب لگائیں جب اس کے نقب لگانے والے شمال اور جنوب کی طرف سے شہر کی فزیل کی بنیادوں تک پہنچ گئے تو تیمور نے اپنے حفاظتی دن بھرپور حملے کے لئے سپائیوں کو تیار کریں اگلی صبح جیسے ہی پوپ ہٹی تو تیمور نے اپنے سپائیوں کو باروت کے چار بڑے دھیر تیار کر کے تاشکن کی دیوار کے شمالی اور جنوبی حصوں کی بنیادوں تک پہنچا دینے کی ہدایت کی پھر اس نے انہیں حکم دیا کہ باروت کے ان دھیروں کے ساتھ فیتے باندھ کر نقب کے بیرونی دھانوں تک لے آئے جب یہ کام مکمل ہو گیا تو تیمور نے ایک فیتے کو خود اور دوسری طرف سے اپنے ایک افسر شیر بہادر کے ذریعہ آگ لگا دی جن ہی لمباد ایک قیامت خیز دھماکہ ہوا اور دیوار تاشکن زمین بوس ہو گئے اس دھماکے کے آواز اس قدر ہوننا تھی کہ گھوڑے سرپٹ بھاگ کھڑے گئے اور کمزور دل سپائی دل پکڑ کر بیٹھ گئے تیمور اور اس کے سپائی پیدھلی شہر میں داخل ہو گئے تہاں مثلا کچھ سپائیوں کو شہر کی نگرانی کے لیے باہری موجود رہنے کا حکم دیا تاکہ محمد غورک اور اس کے فوجی فرار نہ ہو سکے تیمور کا حصول تھا کہ جب کوئی اس سے بغاوت کرتا یا دھوکہ دیتا تو سریام اس کی کھال اتروا دیتا اور پھر اس شخص کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیتا یہ بات محمد غورک کو بھی اچھی طرح معلوم تھی وہ جانتا تھا کہ اگر وہ زندہ تیمور کے ہاتھ لگ گیا تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا چنانچہ وہ اپنے سپائیوں کے ساتھ بہت بے جگری سے تیمور کی فوجوں کا مقابلہ کر رہا تھا اس کی سپائی داری کے پیچھے بہادری اور حمد سے زیادہ خوف کا ہاتھ تھا تیمور آنی خود اور ذرہ پہنے میں جنگ میں پیش پچھتا اس کے پیچھے اور دائیں بائیں اس کے سپائی دشمن کے سپائیوں سے لڑائے تھے اسی احسانہ میں تیمور کے بائیں طرف والا سپائی اچانک لڑائی میں مارا گیا تیمور بھی لڑائی میں مصروف تھا اور دشمن کے سپائیوں کو دونوں ہاتھوں سے دروار کا نشانہ بنا رہا تھا لیکن اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا سپائی بائیں طرف سے مرنے والے کی جگہ لیتا دشمن کے سپائیوں کا چلائے ہوا ایک تیر آ کر تیمور کے بائیں پاؤں میں پیوست ہو گیا تیمور کو یوں لگا کہ جیسے اس کا پیر کٹ کر الگ ہو گیا ہو اسی لمحے ایک سپائی نے بائیں طرف والی جگہ سنبھال لی اور تیمور مزید تیروں کے حملے سے بچ گیا جب تیمور کو تیر کا وہ زخم لگا تو اگرچہ تیمور شدید تکلیف میں مبتلا ہوا اور اسے لگا کہ اس کا پیر کٹ کر الگ ہو گیا ہے مگر اس کے باوجود نہ وہ چیخہ اور نہ ہی اس نے تکلیف کے باعث آبکا کی اسے اس بات کا خیال رہتا تھا کہ وہ جنگ درن کسی بھی موقع پر اپنے سپائیوں کے سامنے خود کو کمزور اور ناتوا محسوس نہ ہونے دے جنان سے تیمور کے سپائیوں کو یہ خبر بھی نہ ہو سکی کہ وہ شدید زخمی ہو گیا ہے مگر کچھ دیر بعد ایک سپائی کی نظر اس کے پیر سے ٹپکتے خون کے قطروں پر پڑی تو اس نے چلا کر کہا اے امیر تو تو شدید زخمی ہو گیا ہے تیمور نے فوراں سکات چپ رہے اور اپنا کام کر تیمور ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس وقت کو جنگ کے میدان سے دور ہو یہ اس کے سپائیوں کی توجہ جنگ سے ہٹ کر اس کی طرح مبزل ہو جائے تیمور نے اپنے سپائیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ محمد غلق کو زندہ پکڑنے کی ہر ممکن کوشش کرے مگر چونکہ وہ انتہائی بے جگری سے لڑا تھا لہذا لڑائی کے دوران ہی مارا گیا تاہم اس کے تین بہت قریبی ساتھی جو کبھی تیمور کے قابل اعتماد سپائی تھے اور اب بغاوت کے جرم کے مرتقب ہو چکے تھے گرفتار ہو کے اس کے سامنے پیش ہوئے تیمور نے فوراں تینوں کی خال اتارنے کا حکم جاری کر دیا تاہم انہیں کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے کی نوبت نہیں آئی کیونکہ خال اتارنے کے عمل کے دوران ہی وہ مارے گئے تاشکن پر دوبارہ قبضہ کرنے کے بعد تیمور نے اپنے سپائیوں کو عام شہروں کا بھی قتل عام کرنے کا حکم جاری کیا اس نے حکم دیا کہ شہر میں کوئی مور کا زندہ باقی نہیں رہنا چاہیے جبکہ عورتوں جوان لڑکے اور لڑکیوں کو گرفتار کر کے سپائیوں اور افسروں میں تقسین کر دیا جائے عام شہروں کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے تیمور کے واضح پیغام کے باوجود اپنے حکمران کی حماد جاری رکھی تھی جب شام کے وقت لڑائی کا اقتدام ہوا اور جنگی معاملہ تیپ آ چکے تو تیمور کو اپنے پاؤں کے بارے فکر لیا گئی اور اس نے اپنے زخم کی طرف توجہ دی اب جب اس نے اپنے گھوڑے سے اترنے کی کوشش کی تو ایسا نہ کر سکا اس کے سپائیوں نے سہارا دے کر سے گھوڑے سے اتارا اور خیمے ملیا ہے جب شاہی طبیب نے تیمور کے زخم کا معینہ کیا تو پتا چلا کہ اس کے زانوں کے ایڈی بوری ترہ زخمی ہو گئی طبیب نے تیمور کو ہدایت کی کہ وہ ہرگس بستر سے نہ اٹھے ورنہ ساری عمر ایک پاؤں سے لنگڑا کر چلنا پڑے گا تیمور روز دن اور پھر رات بھر اپنے بستر پر لیٹا رہا تاہم اگلے دن اس نے حکم دیا کہ اسے تخت پر لٹا کر شہر کا دورہ کروائے جائے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ شہر میں کوئی مردہ سندہ باقی تو نہیں شہر بھر میں جنازے پڑے ہو جائے کئی جگہ عورتوں کے بھی جنازے موجود تھے جن کے بارے میں پتایا گیا کہ انہوں نے سپاہیوں کے خراب مضاہمت کی اور گرفتاری دینے سے انکار کر دیا لہٰذا مضاہمت کرتے ہو مارے گئے تیمور اگرچہ خود حافظ قرآن تھا اور حکام شریعہ کی پیروی کو بھی لازمی کراتے تھا بگر اس کا یہ فعل عقل و مذہب کے خلاف دکھائی دیتا ہے کہ وہ جب کسی شہر کو فتح کرتا تو اطاعت پر تیار ہونے والے عام شہریوں کو بھی قتل کروا دیتا اس حوالے سے اس کا موقع تھا کہ حکومت کرنے کے کچھ حصول ہوتا ہے جو ابتدائے دنیا سے جلے آ رہے ہیں اور ان میں تمدیلی ممکن نہیں اس کے مطابق ان حصولوں میں سے ایک حصول یہ ہے کہ عام لوگ اپنے حکمرانوں سے ڈرتے رہے کیونکہ اگر ان کے دلوں میں خوف نہیں ہوگا تو وہ ان کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے جنہاں جب اپنی نافرمانی کرنے والے کا سر فوراں تن سے جدا کروا دیتا دیمور کی وسیط سلطنت میں تین ہزار جلاس سرکاری فرائز کی انجام دہی کے لیے ہما وقت تیار رہتے تھے دیمور کی اس سخت گیری کو اگرچہ تنقید کا نشانہ بنا جا سکتا ہے مگر یہ بھی سچ ہے کہ اس کی اسی سخت اور بے لچک پالیسی کے سبب اس کی سلطنت میں امنومان اور قانون کی پاس تاری کا سکتی سے کھیل رکھا جاتا تھا وہ خود دعویٰ کرتا تھا کہ میری سلطنت میں بے شک ایک نابارک بچے کے سر پر سونے سے بھریو تھالی رکھ کر اسے اکیلہ جہاں چاہے سفر کرنے دو کسی عباس یا گنڈے کی مجان نہیں کہ اس کی طرف پوری نظر سے بھی دیکھ سکے چوری کی روک تھام کے لیے دیمور نے ایک اور طریقہ بھی جات کر رکھا تھا وہ یہ کہ جیسے علاقے میں چوری کی واردات ہوتی تو اس علاقے کے دروگہ یا کتوال کے ہاتھ کٹوا دیتا اگرچہ یہ طریقہ انتہائی عجیب تھا مگر اس کی وجہ سے شہر کا دروگہ اس بات کا خاص کیل رکھتا کہ اس کے علاقے میں چوری کی کوئی واردات نہ ہو چوروں اور رسگیروں کا قلعہ کمہ اس کی اولین ترجی ہوتی دیمور نے سرکاری اہدتاروں اور کارندوں کے لیے خاص طور پر بہت سخت قوانین واضح کر رکھے تھے اگر کوئی سرکاری اہدتار یا کتوال کسی عام شہری سے زیادتی کرتا رشوت طلب کرتا یا ظلم کرتا پکڑا جاتا تو دیمور بلا تعمل اس کی گھردن اوڑا دینے کا حکم ساری کر دیتا یہی وجہ تھی کہ اس کے وسیع وریض سلطنت میں مکمل امن و سکون تھا اور ماہ تحت لوگ آسودہ حالی کی زندگی بھی بسک کر رہے تھے دیمور نے گداگری کے خاتمے کے لیے بھی ضروری اقتعامات کر رکھے تھے سب سے پہلے اس نے حقیقی مستقفرات کے لیے خاص وظیفہ مقرر کیا اس مستقین میں وہ لوگ شامل تھے جو کسی نہ کسی جسمانی معذوری میں مبتلا تھے اور یا پھر کسی وجہ سے کام نہ کر سکتے تھے اس کے بعد اس نے ایسے گداگروں کی روکتام کے لیے جمعز شوکیا اور عادتاً بھیگ مانگتے تھے سکت سزائن دینے کا حکم جاری کیا بلکہ ان میں سے موتزت کا سر کلم کر کے انہیں دوسروں کے لیے عبرت کا نشان منا دیا تیمور نے ان شوکیا گداگروں کے لیے ملازمتوں کا انتظام کیا اور ان میں سے جو اس سب کے باپچوت بھی بھیگ مانگنے سے باز نہ ہے تو انہیں ملک ادم روانہ کر دیا گیا بہرحال تیمور نے تاشکند کو فتح کرنے کے بعد اس کے گرد تعمیر کی گئی حفاظتی دیوار بھی مسمار کروا دی اب معورہ النہر کا کوئی علاقہ ایسا نہ تھا جو تیمور کے قبضے میں نہ ہو اگلے ساتھ برس تیمور نے اپنی وسیع و ریست سلطنت کے انتظامات درست کرنے اور اسے ترقی دینے میں صرف کیا اس دوران تیمور نے نئی مسجدیں تعمیر کروائیں سمرکند، بخارہ اور تاشکند جیسے شہروں کو اثر نو تعمیر کروایا اپنی سلطنت کے بڑے دریاؤں سے نہریں نکلوائیں اور پنجر ہوتی زمینوں کو سراب کیا ان اقدامات کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی ریایہ خوشحال ہو گئی ملک میں پیداوار بڑی اور عوام مالا مال ہو گئے ان سے گندم اور دیگر فصلیں سنبھالی نہ جاتی تھی ملک میں خوشحالی کا اثر خود تیمور پر بھی پڑا اور اس کے اندر اہش و حرام اور عورتوں سے مصابت کا جذبہ زور پکڑ گیا اس وقت تک وہ پہلے ہی دو شادیاں کر چکا تھا ان سات سالوں میں سے نے دو مزید شادیاں کر لی اگرچہ مسلمان ہونے کے ناتے وہ چار سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا تھا مگر اس نے اپنے عقیدے کے مطابق بہت سی عورتوں کو اپنے حرم میں داخل کر لیا جنہیں وہ جاریاں کا نام دیتا تھا تیمور کا عقیدہ تھا کہ شریعت میں مردوں کو یہ اجازت حاصل ہے کہ وہ جتنی چاہیں جاریاں تیار کر سکتے ہیں ان سات برسوں کے دوران تیمور نے دنیاوی نعمتوں، خوبصورت عورتوں اور عیش و حشرت کے دریمان زندگی بسر کی جس کے باعث وہ اپنے سابقہ معمود اور رسولوں کے برقس سستی اور کالی کا شکار ہو گیا تہام اس نے اپنی سلطنت کو عباد کرنے کے لئے بربور اقتعامات کیے یہ اس کی عمر کے 33 سے 41 سال کا درمیانی عرصہ تھا جو حقیقتاً اس نے عیش و حشرت میں بسر کیا ان سات برسوں میں خوبصورت عورتوں کی صحبت نے تیمور کو اس قدر قاہل بنا دیا تھا کہ وہ نے جنگی جنون کو یکسر فراموس کر بیٹھا وہ شمشیر زینی نہ کرتا تھا تیر نہیں چلا سکتا تھا اور گرس پھینکنے کا ہنر بھی بھول چکا تھا جنگی مشکیوں سے نے چھوڑ دی تھی اور جن باتوں پر وہ کبھی دوسرے حکمرانوں کو تنقیت کا نشانہ بناتا خود انہی کا شکار ہو گیا تھا انہی عادتوں میں مبتلا حکمرانوں کو وہ شکست فاس دے کریں ان کی عظیم سلطنت کو تباہ کر چکا تھا مگر اب وہ خود خواب و وفلت میں کود چکا تھا اگر اس دوران کوئی حکمران حملہ کرنا چاہتا تو بہ آسانی تیمور کو شکست فاس دے سکتا تھا اگرچہ ان سات برسوں کے دوران تیمور کا زیادہ وقت ایشو شرط میں بسر ہوا مگر وہ دینی واجبات کے ادائیگی کو ہر بس فرموش نہیں کرتا نماز باقادگی سے ادا کرتا رمضان کے روزوں کی پابندی کرتا اور اس بات کا خاص کل رکھتا کہ صبح جب سو کر اٹھے تو ناپاکی کی حالت میں نہ ہو تیمور کے شبروس اسی طرح غفلت میں گزرائے تھے کہ ایک روز اس کی نظر دیوار پر لٹکی تلوار پر پڑی اس نے نیام سے تلوار نکل کر ہاتھ میں پکڑی تو دفتن اسے بہت بھاری محسوس ہو اس نے وہی تلوار بائیں ہاتھ میں دھامی تو وہ اسے اور بھاری لگی اسے یاد ہے کہ چند برسوں پہلے یہی تلوار اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں لکڑی کے کھلونے کی طرح ہلکی پلکی محسوس ہوتی تھی اور آج وہ وزن بہت بھاری محسوس ہو رہی ہے وہ تلوار تھا میں صبح سے شام تک میدان جنگ میں لڑتا رہتا تھا اور کبھی سے تھکن کا احساس نہ ہوتا تھا مگر آج چند لمحوں ہی میں اس کے ہاتھ تلوار کے وزن سے بھوجہ لونے لگے تھے تیمور کو اسی لمحے اپنی گفلت اور کہالی کا زبردست احساس ہوا جو چند لمحوں میں اس کی رنگو پے میں سرائیت کر گیا اسے احساس ہوا کہ وہ خوبصورت عورتوں اور دنیاوی نعمتوں کے چکر میں پڑھ کر ایک سفہ سلار سے عیش پرست حکمران بن چکا ہے اس کی سوستی اور کہالی کی ایک اور بچہ اس کے ایک پیر کا بیکار ہو جانا بھی تھا تہاشکن کی لڑائی میں ایک پیر پر لگی زرب کے باعث اب وہ اسے گھسیٹ کر چلنے پر مجبور تھا اور اس لئے جنگی مشکوں میں حصہ بھی نہیں لیتا تھا تہام اس لمحے اس نے خود کو خوب لانا تو منامت کی اور خود سے کہنے لگا اے تیمور تو اب ایک نکمہ انسان بن چکا ہے اگر تیرا ایک ماں بیکار ہے تو کیا ہوا تیرے بازور ہتیلیوں تو ہر طرح کے عیب سے پاکی اور دوسری ٹنگ بھی بلکل صحیح سلامت ہے پھر تو شمشیر زینی سے اور نیزہ بازے سے دور کیوں ہے کیا تُو نہیں جانتا کہ جو حکمران اپنی فوج کے معاملہ سے بے خبر رہتے ہیں انہیں بے خبری تباہی کی راہ پر لے جاتی ہے کیا تُو نے یہ حقیقت فراموش کر دی کہ جو حکمران تیرے ہاتھوں اپنی سلطنت کھو بیٹھے وہ دراصل انہی عادات میں مبترہ تھے جن میں آج تُو مبترہ ہے ایک غاب گفلت کے شکار انسان آنکھیں کھوڑ تاریخ اپنے آپ کو دورا بھی سکتی ہے اور تُو بھی دوسروں کی طرح عبرت کا نشان بن سکتا ہے ایت امور یاد کرو وہ وعدے اور وہ خواہشیں جو تیرے سینے میں پلتی تھی وہ ہے جو تُو نے خود سے باندھے تھے کہ ساری دنیا میں بس تیری حکمرانی ہوگی اور تیرا سکھا چلے گا حیرت ہے تجھ پر کہ تُو اپنے جد امجد چنگیز کھان جتنے علاقہ بھی فتح نہ کر سکا جس میں تجھ سے بہت کم صلاحیتیں تھیں افسوس کہ خدا نے تجھے چنگیز کھان سے بڑھ کر صلاحیتیں تھیں مگر تُو نے انہیں فراموش کر دیا ان خیالات نے تیمور کے ذہن کو اس بری طرح جنجورہ کے وہ اسی وقت لذت امیز زندگی کو ترک کرنے کو تیار ہو گیا ظاہر ہے اس کے لئے پہلی شرط یہ تھی کہ ان خوبصورت عورتوں اور آرام دے بستر سے دور زندگی گزارے چنانچہ اس نے فوری طور پر حکم دیا کہ اس کے لئے شہر سے دور ایک فوجی چھونی تعمیر کی جائے جب فوجی چھونی کا قیام عمل میں آ گیا تو تیمور نے خدا سے اہد کیا کہ اے خدا تو گواہ رہنا میں تجھ سے اہد کرتا ہوں کہ اپنی بکیہ زندگی گفلت اور کالی میں ہرگی سے نہیں گزاروں گا خود کو آرام میں مبتلا نہیں کروں گا ماں سوائے دو جنگوں کے درمینی وقوے میں میں اہد کرتا ہوں کہ اب میرا اصل قیام میری فوجی چھونی میں ہوگا اور میں کسی خاص ضرورت کے بگر شہر میں قدم نہیں رکھوں گا میں یہ بھی اہد کرتا ہوں کہ خود کو عورتوں کی صحبت کا عادی نہیں ہونے دوں گا اور ان سے میدان جنگ سے لوٹنے کے بعد ہی صحبت کروں گا اور وہ بھی ہفتے میں صرف ایک بار تیمور نے واقعی اپنی اس اہد پر عمل کیا اور اپنی زندگی کے باقی برسوں میں شہر کی بجائے خودی چھونیوں نے قیام کرتا رہا عورتوں سے صحبت میں اجتناب کرتا اور سہراؤں میں بھسیرہ کرنا عادت بنالی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ سردیوں کے موسم میں وہ صبح صویرے خودی مشکوں میں مصروف رہتا حتیٰ کہ بعض اوقات وضو کا پانی بھی منجمت ہو جاتا اور سارے علاقے میں برف کی سفیدی پھیل جاتی ایک روز اس نے برف کو دیکھ کر اپنے خیمے میں موجود منصب داروں کو مخاطب کیا اور کہنے لگا میں تم میں سے اس شخص کو مٹھی برس ہونے کے سکے دوں گا جو مجھے قرآن میں برف کے ذکر والی آیت ڈونڈ کر دکھائے گا اس کے منصب دار قرآن کھول کر برف کے ذکر والی آیت تلاش کرنے لگے مگر تیمور حافظ قرآن ہونے کے بعد جانتا تھا کہ قرآن میں کہیں برف کا ذکر نہیں کیونکہ جزیرہ تل عرب میں برف باری نہیں ہوتی بہرحال وہ جان گیا کہ اس کے منصب داروں کا قرآن کے حوالے سے علم اس کے مقابلے میں محدود ہے اس نے انہیں تلقین کی کہ قرآن کا مطالعہ باقاعدگی سے کیا کریں تیمور نے دوبارہ سے جنگی لباس زیب تن شروع کر دیا اور جنگی مشکوں کو اپنا شعر بنا لیا اب اسے ایک لمحے بھی قرار نہ تھا کہ دنیا کو تسکیر کرنے کا جنون زور پکڑ گیا تھا جنگی محمد شروع کرنے سے پہلے تیمور نے اپنے افسروں اور سپاہیوں کو جنگی مشکوں اور جسمانی ورسسوں کی سکتی سے پابندی کی طاقت کی اور خود بھی بقاعدگی سے ان میں شریع کون لگا وہ جانتا تھا کہ جب حکمران عیش و شرط اور تن پروری کی عادت میں مقتلع ہو جائیں تو افسر اور سپاہی بھی انہی عادت کا شکار ہو جاتے ہیں اس لئے وہ خود اپنے افسران اور طاقتور سپاہیوں کے ہمراہ کشتی لڑنے اور زور ازمائی کی مشکے کرنے لگا جنگ کے دوران اکثر ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ دشمن سے دست و گربان ہو کر لڑائی لنے پڑتی ہے ایسی صورت میں وہی حریف کامیاب رہتا ہے جو زیادہ جسمانی قوت اور فن پہلوانی میں ماہر ہو کیونانچہ تیمور نے کئی ماہ تک مسلسل اپنے فوجیوں کو اور خود کو سکت جنگی جسمانی مشکوں میں محتلال رکھا جب بھی سے خوب اتمنان ہو گیا کہ اس کا افسر اور صفائی مکمل جنگی تیاری کر چکے ہیں اور لڑائی کے لئے خوب تیار ہیں تو اس نے سب سے پہلے خراسہ کو فتح کرنے کا فیصلہ کر لیا